ایک تو یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ یہاں کومنزم کا ہوا کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کی آر میں سارے غلط کام کی جاتے ہیں لوگ کو گرفتار کرنا ہے تو کومنزم کا ہوا کھڑا کر دو اور اس زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ کومنزم ان ایشیا is nothing but nationalism painted right جو آزادی کی بات کرتا ہے کوئی کو کہا یہ کومنزم ہے بارو اس کو یہ تو دہریہ ہے اللہ دشمن کومنزم ہے بس اسے ختم کر دو تو یہ ایک تصور تھا اس زمانے میں تو ہر شخص جہاں انصاف کی بات کرتا تھا طالب علمت کی حقوق کی بات کرتا تھا مجدوروں کی حقوق کی بات کرتا تھا جاگرداری خاتمے کی بات کرتا تھا سربائدارہ نظام سے نفرت کی بات کرتا تھا پاکستان کو ایک سوشل ویل فیر سٹیٹ وہ اسے کہتے ہیں یہی کومنزم پکڑ لو اس کو بند کر دو یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے یہ تو مجدوروں کے حقوق کی بات کرتا تو کچھ لے ہوئے طبقوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو جاگرداری کے خاتمے کی بات کرتا ہے انہوں نے اس پر پابندی لگنے کے بعد انہوں نے اول پاکستان سٹورنٹ فیڈریشن جہاں تک مجھے نام یاد پڑتا ہے یہ نام ایک اول پاکستان سٹورنٹ فیڈریشن کے نام سے ایک نئی تنظیم کا اعلان کیا اس تنظیم پر بھی پابندی لگا دی گئی پھر انہوں نے ایک اور نام سے ایک اور تنظیم کا اعلان کیا اس تنظیم پر بھی پابندی لگا دی یعنی جو بھی وہ تنظیم کھڑی کرنے کی کوشی کرتے تنوجوان اس پر پابندییں لگا دی جاتی تھی اس کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کو بین کر دیا جاتا تھا تو پھر الٹیمیٹلی نائنٹین ہنڈین انڈ فیفٹی سکس کے اندر ایک تنظیم تھی نائشنل سٹون فریڈیشن جو ایک سوشل آگریزیشن تھی وزیروں کو بلاتی تھی کتابیں ان کے ہاتھ سے تقسیم کراتی تھی کچھ پیسہ وصول کرتی تھی کچھ کھا جاتی تھی کچھ بانٹ دیتی تھی کتابوں کی شکل سے تو ایک ایسی تنظیم تھی ایک سوشل ویل فیر آگریزیشن تھی ٹی ایس اف کے جو بہت سے سینئر لوگ تھے مگر بڑی نون نہیں تھے ان لوگوں کو پینیٹریٹ کیا گیا کہ وہ جائیں اس تنظیم میں جیسے ڈاکٹر عبدالودود تھے بڑے پرانے آدمی تھے سمجھنا ان کو اس تنظیم کے اندر بھیجا گیا اور جو گمنام شخصیتیں تھیں ان کو اس میں بھیجا گیا ایک سال کے بعد انہوں نے اس تنظیم کے الیکشن کرائے اور پوری تنظیم کا روح ہی بدل دیا چنانکہ جب سویس کنال کرائیسز ہوا اس وقت انہیں اندار رہا ہوا کہ یار یہ تو کچھ اور ہو گیا سویس کنال میں ہزاروں نوجوانوں کو کال دی گئی برطانیہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف اور فرانس کے خلاف اتجاج کرنے کی جو کال یہاں دی گئی جب سویس کنال پر قبضہ کیا لوگوں نے اور اس پہ بمباری کی مصر کے اوپر تو ہزاروں نوجوان میرے پاس شاید کوئی تصویر بھی پڑھی ہو اس زبانے کی کوئی پرانی اس میں سڑکوں پر نکل کے آس صدر میں ہزاروں نوجوانوں کو جلسہ ہو رہا تھا اور وہ سب طرف سے برطانیہ سامراج مرداباد اسرائیل مرداباد اور فرانسی سامراج مرداباد کے ناروں سے وہ ساری فضا گونج رہی تھی لہذا اب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو انسف تو وہی اندر سے چیز نکلی عیوب خانے جو 58 میں ماشاء اللہ لگایا وہ امریکہ سے پوچھ کر لگایا تھا وہاں جا کر انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے دیکھئے یہاں آئے دن سیویل حکومتیں ٹوٹتی رہتی ہیں یہ دادت چلا نہیں سکتے سیویل حکومت یہ نہ اہل لوگ ہیں یہ غلط لوگ ہیں یہاں پارلمنٹری ڈیموکرسی چل نہیں سکتی ہے لہذا 1958 کو ماشاء اللہ لگایا اور 1958 کے ماشاء اللہ میں جب صرف سیاسی پارٹیوں کو بند کیا گیا تو نیشنل اسٹون فیڈریشن کو بھی بند کیا گیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیاسی پارٹیوں سے زیادہ طاقتور نیشنل اسٹون فیڈریشن جس طرح ڈی ایس اف بہت سیاسی پارٹیوں سے زیادہ طاقتور پارٹی تھی جیسے اسٹونٹ لیگ بہت طاقتور تنظیم تھی مشتقی پاکستان کے اندر جس کے مجیب الرحمان لیڈر ہوا کرتے تھے جب زبان کے مسئلے پر وہ باہر نکل کے آئے تو اردو کے بعد دوسری قومی زمان کا برابر کا درجہ بنگالیوں نے بھی انہوں نے حاصل کیا تھا یہ وہ لوگ ہوتے تھے انہوں نے بڑے کام کیے اپنے زیادہ کومپرس تھے نیشنلس تھے پاکستان کے وفادار تھے اسے ایک آزاد و خودمقتار ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے لیکن جو اب حکمرہ آگئے تھے وہ تو براہ راست تھے ایمپیریلزم سے کنٹرول ہوتے تھے 58 پر مارشلہ لگا انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ نیشنل سٹونٹ فیڈریشن کو بھی پابندی لگائی پوری نیشنل سٹونٹ فیڈریشن میں زبردست غم غصہ زبردست غم غصہ پیدا ہو گیا تھا کارکنوں کے اندر پائے جاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کا انتقام لینا چاہیے اور ساتھی ساتھ اس زمانے میں ایک دوسرا کام یہ ہوا کہ 59 میں حسن ناصر کو قتل کر دیا گیا تو اس کا بھی لڑکوں میں نوجوانوں میں لیفٹ کے نوجوانوں میں بہت غصہ تھا اور ان میں ایک اشتعال پائے جاتا تھا اور نیشنل سٹونٹ فیڈریشن کو بین کیا گیا تھا اس کا بھی اشتعال تھا ان کے اندر موجود تھا اور اسیس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں 59 میں ایک شریف کمیشن بنائے گیا اس شریف کمیشن کے تحت جو کام کیے گئے کہ وہ جو یونسٹی ایک تھا اس کے تحت یونسٹی آداز وہ خدمتار ہوتی تھی یا سنڈیکیٹ انتخاب ہوتے تھے اور اس میں چلایا کرتی تھی اس کو اس کو ختم کر دیا گیا اور یونسٹیوں کو ڈیریکلی گورنرز کے اندر میں یعنی مارشللہ کے اندر میں یونسٹیوں کو اور اس کی آزادی کو وائچ چانسلر کی ختم کر دیا گیا سلب کر لیا گیا جو دوسری بات ہی کی گئی کہ گورنرز کو وائچ چانسلر کو ایسے اختیارات دیا گئے کہ وہ کسی کی ڈگری کنفسکیٹ کر سکتا تھا وہ کسی کو وہ نکال سکتا تھا یونسٹی سے جیسے میں نے اپنے زمانے میں سکستی تھی میں جب داخلہ لینے کی کوشش کی تو مجھے کراچی یونسٹی میں داخلہ نہیں ملا اور مجھے کبھی بھی میں ایم اے نہیں کر سکا مجھے پڑھنے ہی نہیں دے داخلہ ہی نہیں دیتے تو ہیتا تھا اللیگلی انکانسٹیٹوشنلی مجھے میرے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے یونسٹی آرڈیننس کے ذریعے سے شریف کمیشن کے تحت ایک تو یونسٹی آرڈیننس بنایا گیا اور نمبر دو بات یہ تھی کہ یونسٹی آرڈیننس کے تحت دوسرا تین سال کا ڈگری کورس نافذ کیا گیا اور تین سال کا لاؤ کورس تو وہاں جو ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر لوگ کہتے ہیں تو دو سال تو غریب آدمی پڑھا لی سکتا اپنے بچے کو تو یہ تین سال کا بنا رہے ہیں یہ تو تعلیم کو مہنگا کرنے کا ایک نتنیا طریقہ انہوں نے نکال لیا ہے کہ تین سال کا بنا دو چار سال کا بنا دو پنگال میں بھی یہ تین سال کا ڈگری کورس ریجیکٹ ہوا تھا میں آپ کو بتاؤں اور لوگ کورس ریجیکٹ کیا گیا تھا نیشن سنونٹ فرنڈریشن جو تھی اس کا الیکشن ہوتا تھا اس کے نمائندے انڈیپنڈنٹلی الیکٹ ہوتے تھے صرف جو کومنس تھے وہ خود کو اتنا مجھا کے رکھتے تھے اور پاپولر بنانا کے رکھتے تھے تب وہ ایکسپٹیبل تھے تھوپا نہیں جا سکتا تھا دیسیجن میکنگ کے اوپر دیسیجن سوئی نسف کی سنٹرل کمیٹی میں ہوتے تھے سمجھے نا اور ظاہر ہے کہ وہاں جو نیشنلی سڑکے تو انہیں پتا تھا کہ کومنس ساتھی کون سے ہیں انہیں پتا تھا کہ سوشویس ساتھی کون سے ہیں ان کو پتا تھا کہ لیبرل ڈیموکریٹس کون سے بہت سے ایسی ڈسیپلن کو میں فالو نہیں کرتا تھا کہ چار آدمی میٹنگ کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنا فیصلہ جو تھا آپ کے حوالے کر دیا اب آپ اس فیصلے کو نسف سے منوائیے سمجھے میں تو یہ باتیں مجھے پسند کبھی نہیں آئیں تھے اس باتے میں ایک بڑی ریولٹنگ نیشتر کا آج میں تھا میں کہتا کہ میں یہ نہیں کام کرتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مجھے حکم دیا تھا کہ کامریٹ یہ تم جو ہم نے سنائے تم کالج کالج گھومتے ہو پارٹی سے نکال دیں گے اور یہ پارٹی کا منڈٹ ہے ہماری طرف سے تمہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا چونکہ پارٹی پر کریک ڈاؤن ہو جائے گا تو اٹھوڑے تو مجھے یہ حکم فروایا تک کریک ڈاؤن ہوگا اور میں نے عظم کر رکھا تھا کہ جبلپور کے مسلمانوں کا دن ضرور منایا جائے گا چاہیے کچھ بھی کر دیں اس کو وائلیٹ کرنا ہو تو وائلیٹ کریں اور جب میں اپنے کالج کے باہر تقریر کر رہا تھا اور تقریر کر کے نیچے اتراتا ہے تو مجھے ایک ساتھی نے آ کے کہا تھا آج بھی وہ حیات ہیں یہیں کہ قریب میں رہتے ہیں نہ میں ان کا آپ کو نہیں بتاؤ گا کہ آپ کو منڈٹ آیا ہے کہ آپ دوبارہ تقریر کریں اور دوبارہ تقریر کر کے کہ جلوس میں ویڈراؤ کرتا ہوں ختم کرتا ہوں اور آپ کو جلوس نہیں نکلے گا میں نے کہا یہ بالکل نہیں ہو سکتا آپ کو مجھے نکالنا ہے نکال دیجئے رکھنا ہے رکھ لیجئے کیونکہ میری ایک اہمیت تھی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں لڑکوں کو موٹیویٹ کرنا جانتا تھا این ایس اف کو ایک ماس ارگنیزیشن مضبوط ارگنیزیشن میں میں نے مارس اللہ کے پیرنڈ میں بھی کھڑا کر دیا تھا یہ مجھے کام آتا تھا یہ کام میں کرتا تھا مجھے یہ بات اچھے لگتی تھی کہ غریبوں کی بات اٹھائی جائے این ایس اف کنٹرول ہوتی تھی کسی نہ کسی سطح پر پارٹی کے لوگوں سے سب کو پتا تھا جو نون این ایس اف کے لوگ تھے انہیں بھی پتا تھا کہ یہ کامنیز پارٹی ہے اس کے اندر اور جو کامنیز پارٹی والے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ نون کامنیز کون کون ہے لیکن نون کامنیز ہزاروں کی تعداد بھی ہوتے تھے کامنیز دس بیس تیس پھر یہاں پر بھی آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ یہ غصہ لڑکوں کے اندر تھا تو لڑکوں نے مارشلہ کے خلاف کہ مارشلہ سے کیسے بدلہ لیا جائے اس زمانے میں آپ سمجھتے یاد ہوگا کہ لومبا کا مردر ہوا تھا کانگو کے اندر اس کو ایک بھٹی میں ڈال کر اس عظیم رہنما کو شہید کر دیا گیا گیا تو پہلا جلوس تو طالب علموں نے بغیر کسی پروا کے لومبا کے مردر پر نکالا اور اسی کے ساتھ ساتھ جبلپور کے مسلمانوں کبھی قتل عام اسی زمانے میں ہوا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ انہیں لومبا کا مردر تو یاد آتا ہے یہ پنک نہیں ہے ریڈ ہیں یہ لوگ اور انہیں جبلپور کے مسلمان یاد نہیں آتے تو ہم نے بہت بڑا جلسہ آئی سی بی کے ساتھ کیوں کہنا سب تو بین تھی بہت بڑا جلسہ بہت بڑا جلسہ یہ کال کیا ہم نے تو اس زمانے میں تقریبا نائنٹی فائیف نائنٹی سکس پرسنٹ جو انہیں سب جو تھی وہ آئی سی بی کے تحت جیت گئی تھی میں آئی سی بی گا وائس چیئرمن تھا منصور عالم سیکٹری جنرل تھے فتح آب علی خان چیئرمن تھے وہ یونسٹی میں الیکشن جیتے تھے بڑی بھاری اکثریت ساتھ میں اپنے کالج میں حکومت نے بڑی کوشش کی تھی خلیق الزمہ کے صاحبزادے نحال الزمہ وہ میرے مقابلے پہ کھڑے کیے گئے تھے ان کی روانت ضبط ہو گئی تھی بری طریقے سے اور ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی تو اس بدبخشت مہارشل اللہ کو آیوب کے چیلنج کرے کوئی تو سڑک پر رکل کر آئے جو کہے کہ ہم نہیں مانتے اس مہارشل اللہ کو تو یہ ہمارا ہمیں غم غصہ تھا جو اس کے خلاف ہمیں ایک قبر ملا ہم نے جبلپور کے مسلمانوں کا نام لے کہ کال دی اور ہزاروں لڑکے پورے کراچی سے جمع ہوئے ایک بڑا جلوس میرے کالج سے نکلا بہت بڑا جلوس بہت بڑا جلوس پوری صدق پر ہم نے جلسہ کیا تھا بہت بڑے جلوس کی شکل میں ہم لوگ نکلے اور ظاہر ہے کہ ہم نے عملا مارشل اللہ کو توڑ دیا تھا موسیقی موسیقی